نمشکار دوستو میں ہوں آکاش کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کرک آکاش آپ سب کا بہت بہت شواغت ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ بھارت اور انگلینڈ کا دورہ چل رہا ہے اس میں ٹی ٹونٹی سیریز بھارت کے نام رہی تو وہیں ونڈے سیریز کو انگلینڈ نے اپنے نام کر لیا اب پانچ ٹیسٹ میچ کی سیریز شروع ہونے والی ہے ایسے میں بھارتی ٹیم نے اپنے تین ٹیسٹ میچوں کے لیے 18 سدشری والی ٹیم کی گھوشنا کر دی ہے بھارتی ٹیسٹ ٹیم میں رسپ پندھ کو جگہ ملی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سیریز کے لیے وکٹ کیپر کے روپ میں دینیش کارتک اور رسپ پندھ کو جگہ دی گئی ہے وہیں دوسری طرف ردمن شاہہ اور پارتھے پٹیل کو بھارتی ٹیسٹ ٹیم سے بہار کر دیا گیا ہے ونڈے اور ٹی ٹونٹی سیریز میں شاندار پدرشن کرنے والے روحش شرما کو بھارتی ٹیسٹ ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ روحش شرما نے ٹی ٹونٹی اور پندے دونوں سیریز میں ستک جمعیا تھا اس کے بعد بھارت کے تیج گیند باج بھبنیشور کمار کو بھی ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا ہے بھبنیشور کمار کو فٹ نہ ہونے کے کارٹ ٹیم میں جگہ نہیں مل پائی ہے بھارت دوارہ چنی گئی اٹھارہ سدرشی ٹیم کوچھ اس پرکار ہے ویرات کوہلی کپتان، شکھر دھون، لوکیش راحل، دینیش کارتک، کلدی بیادو، ہاردک پانڈیا، امیش یادو، شاردل تھاکور، مورلی بیجے، چیتیشور پجارہ، اجنکیا رہانے، کارون نائر، رشاہ پانت، روی چندراناشوین، رویندر جڈے جا، جشپریت بومرہ، ایشانت شرما، محمد شامی تو دوستو آپ کے انصار کسے بھارتی ٹیم میں موقع دینا چاہیے تھا اور کسے بہار بٹھانا چاہیے تھا آپ لوگ اپنی رائے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور آگے ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں کرے کاکاش کے شاتھ تب تک کے لیے دھنیواد، جائے ہند